اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحبہ خریص ہوں گی اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے مائنڈ میں بہت سارے کوئیشن ہے کہ بھائی ایک کورس پر ہم کام کرتے ہیں ایک سٹوری پر کام کرتے ہیں کہیں سے اٹھاتے ہیں فیس بک سے یا ہم کراؤں بروزر سے اٹھاتے ہیں آر ریڈی وہ یوٹیوب پر مجود ہوتی ہے ہمارے چینل پر تو مسئلہ بن جائے گا ہماری میند زائد چلی جائے گی تو آپ کا یہ ڈر یہ خوف دور کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پورے پاروف کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دن پہلے ایک ٹیک چینل ہے ریفک نسار کے نام سے اس نے ایک ویڈیو ڈالی تھی آپ لوگوں نے وٹس اپ پر مجھے سینڈ کی ہے تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا موقع بیان کیا جتنا اس کے پاس نالج تھا اس نے بتا دیا ہے یہ کہا ہے کہ ایک کورس بار بار یوٹیوب پر چل رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ بڑا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا اور اس نے یہ بھی اس کے اندر بتا ہے کہ اے آئی آواز کو اگر لگاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو وہ چینل جو ہے نا وہ چل جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اے آئی اور اس سے آپ ویس جنریٹ کرتے ہیں کسی بھی اپ سے اگر ایک چینل مجھے آپ ایک دکھا دے جو مونیٹائز ہوا ہو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر ایک کورس ایک سٹوری کو بار بار کرنے سے اگر چینل ڈی مونیٹائز ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس پرو بہت زیادہ ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر یوٹیوب پر آپ سرچ کریں کوئی بھی نات ہے اس کو سرچ کریں تو آپ کو اس طرح کی نات بہت ساری چینلز پر مل جائیں گی ان پر ریجولٹ کنٹینٹ تو نہیں آیا اس طرح آپ اگر تلاوتے قرآن مجید سرچ کرتے ہیں کوئی تلاوتے قرآن مجید سورت بکرا کی کارلیں سورت یاسن کی کارلیں تو کتنی ساری تلاوتیں قرآن مجید آتی ہیں تو اس پر ریجولٹ کنٹینٹ تو نہیں آتا اس طرح آپ پنجابی گانے اس کو سرچ کریں تو کتنے سارے پنجابی گانے آ جاتے ہیں ان پر ریجولٹ کنٹینٹ تو نہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں ریجولٹ کنٹینٹ اور ریپیٹیشس کنٹینٹ کیا ہوتا ہے جب نالج نہیں نہ ہوتا آپ کے پاس من گھڑتا ویڈیو ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں دیکھیں نا آپ نے ویڈیو ڈالی ہے سات آزار تک وہ جا رہی ہے سات آزار بندے نے وہ دیکھی ہے سات آزار بندے کو تو کنفیوز کر دیا آپ کے کتنے ڈالر بنے ہوں گے تین ڈالر چار ڈالر بنے ہوں گے پندرہ سولہ سو روپے آپ نے کمائے ہوگا لیکن آپ نے کم از کم سات آزار بندے کو کنفیوز کیا ہے میں اس لئے کہتا ہوں پورا نالج رکھ کے آپ ویڈیو بنایا کریں آپ لالچ نہ کیا کریں ویڈیو پوری پراپرلی پروف کے ساتھ بنایا کریں نہیں بنتی تو نہ بنائیں کوئی آؤٹ ٹاپک پکڑ لیں اگر ایک غلط ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو پتہ کتنا نقصان وہ لوگوں کا کر جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ری یوز کنٹینٹ اور ریپیٹیشز کنٹینٹ کیا ہوتا ہے جس وجہ سے چینل مونیٹائز نہیں ہوتے اور ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں یہ کیوں آتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یوٹیوب پر پہلے مجود ویڈیو پڑی ہو کسی چینل پر اس کو آپ اٹھا کے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتے ہیں تو وہ ری یوز کنٹینٹ آ جاتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے کپیرائٹ کلیم سٹرائک مل جاتی تھی آپ وہ نہ بھی دیں تو یہ ری یوز کنٹینٹ آ جاتا ہے اسے بولتے ہیں ری یوز کنٹینٹ کسی کے چینل سے ویڈیوب اٹھائی اور اپنے چینل پر ڈالتی ایک اوٹس ہے وہاں پر چل رہا ہے اس کو آپ ڈانلوڈ کر کے اوپر اپنی وائس لگاتے ہیں تو پھر بھی یہ ری یوز کنٹینٹ آ جاتا ہے ٹیکس اٹھا کے آپ اپنی وائس لگاتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویڈیو پوری اگر اٹھا کے اس کو اپنے چینل پر ڈالتے ہیں تو اسے بولتے ہیں ری یوز کنٹینٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ری پیٹیشز کنٹینٹ کیا ہوتا ہے ری پیٹیشز کنٹینٹ یہ ہوتا ہے ایک ویڈیو ہے نا اس کو ایک بار ڈالا پھر اس کو دوسری بار بھی آپ ڈال دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ری پیٹیشز کنٹینٹ ری پیٹیٹیو کنٹینٹ اس کو بولتے ہیں بار بار ٹیگ لگانا ایک ویڈیو آپ کی ویرل ہوتی ہے اس کے ٹیگ پکڑتے ہیں آپ لارچ میں آکے یار یہ ویرل ہو رہی ہے میں دوسری ویڈیو کے ساتھ بھی لگا دوں دوسری بھی ویرل ہوگی تیسری کے ساتھ بھی لگا دوں سیم آپ نے وہ ڈال دی ہیں ٹائٹل اور ڈسکرپشن سوری ویڈیو کے ساتھ اس طرح بھی ریپیٹیشز کنٹنٹ آتا ہے ایک ویوزر کو بار بارہ وائس آور کے چینل پر لگاتے ہیں تو اس سے بھی ریپیٹیشز کنٹنٹ میں یہ چینل آ جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا دوں ایک کنٹنٹ میں رہ کے آپ ویڈیو بناتے ہیں فرض کریں جیسے میں آپ کو ایک چیز کا بہو بتا رہے ہیں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ جیسے ایک موبائل ہے اس کا ریٹ آج یہ ہے کال یہ ہے کال وہ ہے فلاں اس طرح ایک لیمٹ میں جا رہے ہیں تو یہ بھی ریپیٹیشز کنٹنٹ میں آتا ہے اس سے بولتے ہیں پورا نالج رکھ کے آپ بات نہیں نہ کرتے تو بہت زیادہ نقصان کر جاتی اس لئے میں کہتا ہوں ایک ڈاکٹر کو پکڑیں میں ایسے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر ایک ڈنگر ڈاکٹر ہے وہ انسانوں کی عدویات نہیں دے سکتا انسانوں والا ڈاکٹر جو ہے وہ جانوروں کی عدویات نہیں دے سکتا آپ ایک چینل پر رہے ہیں جس کے پاس یہ نالج ہے اس سے پوچھیں بھائی یہ کیوں مسئلہ آیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ انلمیٹیڈ سٹوریاں ڈالیں جہاں سے مرضی لیں وائس آور آپ کی اپنی ہونی چاہیے ٹیکسٹ کو لیں جہاں سے مرضی اٹھائیں اگر آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہوا آپ کا بھائی تابدہ رہے ہیں میں مونیٹائز کر کے دوں پورے میں یہ دیکھیں یہ میں علانیہ بات کر رہا ہوں ابگر آپ کا اس وجہ سے چینل ڈی مونیٹائز ہوا تو آپ کا بھائی آذر ہے نمبر پڑھا ہوئے اباؤٹ میں میں نے دیا ہوا ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سامنے بھی نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے میں بھاگنے والے اسے نہیں پوری پروف کے ساتھ بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کا نقصان اور نئی ویڈیو بنتی نہ بنے میرا ایکسپیرینس ہے میں نے اس کے اندر تین سال چار سال سے لگا ہوا ہوں مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ کس وجہ سے یہ چینل ڈی مونیٹائز ہوتے ہیں آپ کے موں میں بات ہوتی جو آپ کے چینل کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی واقع یہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے میرا اتنے سال ہو گیا میں ان کے اوپر لگا ہوں باقی لوگوں کا اپنا اپنا موقف ہے اپنی اپنے ذہن ہے وہ جیسے کار رہے ہیں ان کی اپنی دکانیں جیسے چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ میں جا رہا ہے اس کے مخالف ویڈیو بنانے سے میرے ویوز آ جائیں ویوز تو آ جائیں گے لیکن جو ان کا نقصان ہوگا ان کا کون ذمہ دار ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کو پکڑیں وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کرے گا وہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ کریں وہ کریں اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے میرے اپنی اتنے چینل ہیں ایک چینل تو ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں میرے اتنے چینل ہیں میں خود ورک کر رہا ہوں میرے چینل لسٹ میں جائیں ایک چینل پڑا ہوا ہوگا وہ بھی میری چینل ہے یہ نیو چینل میں نے بنایا ہوا ہے ای 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 ایچ وائس کے نام سے یہ چینل لینک ڈسکرپشن کے اندر ہے وہاں سے نہ ملا لینک ڈسکرپشن کے اندر اس چینل پہ جائیں میں نے خود چینل کریٹ کیا ہوا ہے ایک اور بھی بہت سارے چینل میں کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ دل آپ کام کریں ایزی ہو کے کام کریں پریشان نہ ہو جو پرابلم ہے آپ کا بھائی حاضر ہے پوری طرح گائیڈ کرے گا تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ